ہلو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے خوش ہوں خجے سنگئے اور صحت بند ہوں کہ آج میں آپ کو کوئی ریسپی نہیں بتاؤں گی بلکہ ایک میتھرڈ بتاؤں گی شکرگندی کو بینہ پانی کے کوکر کے اندر کیسے تیار کر سکتے ہیں کیونکہ پانی کے اندر آپ نے کئی بار عبال کر اس کو انجیئے کیا ہوگا لیکن میں بتاؤں گی بینہ پانی کے کیونکہ پانی کے اندر ڈالنے سے ہماری شکرگندی کی جو سویٹنس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں نہیں ہے ایک کلو ش بتاؤں گی اس سے ہماری شکرگندی سویٹ ہی رہیں گی یعنی سویٹ پٹیٹو واقعی سویٹ رہے گا یہ دیکھیں میں نے لے لیے ایک کلو شکرگندی اچھے خاصی موٹی تازی میں نے شکرگندی یہاں پہ لے لیے وہ اتنا ہے اگر آپ چاہیں تو پتلی شکرگندی جو آتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر موٹی موٹی لیے اس کے اندر اچھا ہاں سب گودھا ہوتا ہے لے لیا ایک پرانا سا کوکر میں نے اس کے اندر یہ کوکر کر کے اور اس کے اوپر رکھ دیں ہوای شکرگندی وہ اتنا کرنا ہے یعنی ڈائریکٹ ہم جو تلہ ہے کوکر کا اس پر شکرگندی کو ٹچ نہیں کرنا ہے بس اتنا میں کہہ رہی ہوں اور رکھ دیا میں نے اب اس کے اندر یہ موٹی موٹی سی شکرگندی وہ اتنا ہے آپ پتلی شکرگندی یوز کریں تو اس کے پکریں کی ٹائمنگ جو ہوگی وہ کم ہوگی میں اس کو بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی ایک چھوٹی سی اور اسے بھی یہ سیٹ کر دیتی ہوں لیکن اس کو میں بیس منٹ بعد کھول کر دیک ہی چھوٹوس گی ایک چھوٹا ہے JOOTZ کو پہلے دیکھیں اُس کو پہلے دیکھا لیں کھول کے دس منٹ کے اندر اور لگا دیا میں نے کھوکر کیMr zostaher لگ جو کھولتے ہیں جب اس fee sympathیک میں چھوٹو کر lindoپ ہے اور بس اتنا ہے کہ چولے کی جو فلیم ہے وہ جتنی سلو ہو سکتی اتنی کر دیں یہ میں نے کر دیا اور ہمیں اس کو دیکھوں گی بیس منٹ کے بعد بیس منٹ ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے کوکل بیس منٹ کے بعد میں نے پندرہ منٹ کے لیے اس کو اسی کی ہیٹ کے اندر چھوڑ دیا تھا آپ سوچ رہوں گے یہ تین شکرگندی کیسے رہے گئے میں تو چار رکھی تھی ایک میں بیچ میں نکال کے کہا چکی ہوں ہمیں نکال دیتے ہیں ان کو باہر یہ دیکھیں ہماری شکرگندی اچھا خاص یہ تیار ہو چکے ہیں بیس منٹ کے اندر یہ پوری پکڑ تیار ہو چکے ہیں اب یہ گرم ہے میں نے سائی نکال دی شکرگندی اور دیکھیں میں ہٹا کے دکھاتی ہوں آپ کو کوکر کی یہ جالی بھی اس کے اندر ہمارے پانی ہے کیونکہ شکرگندی نے اپنا پانی چھوڑا ہے یہ دیکھیں کوئی ایک یا دیڑ ٹیبل سپون کے قریب یہاں پر یہ پانی ہمارے شکرگندی نے اپنا ریلیز کیا ہے کوئی کوکر کو نقصان نہیں پوچھا کچھ نہیں ہوا اور دینا ہمارے شکرگندی جلی ہیں دیکھیں اچھا خاص یہ شکرگندی ہماری بن کر تیار ہو گئی وہ بینا پانی کے آپ اس میتھر سے ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے کتنی اچھے شکرگندی بنتے کا تیار ہو گئی اور دیکھیں ہمیں اس کو بڑی والی کو بھی دکھاتے ہوں یہ بھی اچھا خاص یہ بن کر ہو گئی ہے یہ تیار ملائم ہو گئی ایک دم درم میں اگر میں اس سے بھی زیادہ موٹی والی ہے اس کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی پودے دار اور کتنی مزیدار سے ہماری شکرگندی بن کر تیار ہو گئی ہے اس میتھر کو ضرور ٹرائے کیجئے بہت اتنا ہے کہ جتنی فلیم سلو ہو سکتی ہے اتنا کریں کوکر کو فلیم کے اوپر رکھ دیں اور بلکل سلو کر کے اس کو چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں ہمیں ایک شکرگندی کیا چھل کے رکھ لیا ہے باون گندر ڈال دیا ہے اپنا چاٹ مسالہ اور ڈال دیتی ہیں یہ نیبو اب اس کو آپ انجوئی کیجئے یقین جانی یہ بہت ہی مزیدار ورنگ کر تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک بار آپ اس میتھر کو ٹرائے ضرور کیجئے یقین جانی آپ اسی میتھر سے بنانے شروع کر دیں گے اپنا یہ کھائی انجوئی کیجئے اور دیجئے مجھے اپنا فیڈیو ایک ملتی ہوگی ویڈیو پر